اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہرہ علی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پنجاب کے تھانوں میں ایس ایچو کی تائیوناتیوں کو مزید شفاف اور میرٹ بیس بنانے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری گائیڈ لائنز کا مقصد قابل ایماندار اور بہترین شورت کے حامل افسران کی خدمات سے استفادہ کرنا ہے آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ جن افسران کا سروس ریکارڈ خراب ہے انہیں ہرگز ایس ایچو نہ لگایا جائے کرمینل کیسیز والے ایس ایچوز کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے جس افسر نے بطور تفتیشی دو برس کام نہ کیا ہو اسے ایس ایچو ہرگز نہ لگایا جائے ایس ایچوز کو تین ماہ سے پہلے عہدے سے ہٹانے سے قبل آر پی اوز سے اجازت لینا ہوگی ایس ایچوز کی تائیناتی بارے جاری گائیڈ لائنز سے انحراف پر متلکہ افسران کو ہر صورت جواب دے ہونا پڑے گا کونسٹیبل سے لے کر آفیسر ڈیول تک جس اہلکار یا افسر پر افیار درج ہوگی اسے فوری طور پر موطل کیا جائے گا متلکہ افسر مقدمہ سے بری ہونے تک موطل ہی رہے گا آئی جی پنجاب انام قنی نے چشتیاں میں نہر سے سات سالہ بچی کی لاش ملنے کا نوٹس لے لیا آر پیو بھاولپور سے واقعہ کی ریپورٹ طلب کر لی دوسری جانب فاروق آباد شیخ اپرا میں پانچ سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کے واقعہ کا نوٹس آر پیو شیخ اپرا سے واقعہ کی ریپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم کرونا ایس او پیس کی مانیٹرنگ کے لیے مشترکہ کنٹرول روم قائم پولیس، زلی حکومت اور محکمہ ہیلتھ کی مشترکہ ٹیم میں بھی تشکیل دے دی گئیں سربرا لاہور پولیس خلام محمود ڈوکر کے مطابق شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل درامت کروایا جائے گا ماسک استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ناکہ بندی بھی کی جائے گی تھانے میں تائینات پولیس افسران کو ہفتے میں ایک چھٹی لازمی کرنا ہوگی پولیس اہلکار کی جانب سے آئی جی پنجاب کے اس انقلابی اقدام کی تعریف ہفتہ وار چھٹی پر پولیس آفیسرز کا رویہ عوام کے ساتھ بھی بہتر ہوگا پولیس اہلکاروں کو فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا اس حوالے سے ڈی اے جی انفرمیشن ٹیکنالوجی وقاس نظیر نے پی اے سی اے ٹی وی سے خصوصی گفتگو بھی کی ہفتہ وار تحتیل جو اس کو لازمی کرنا اسپیشلی اس سٹاف کے لیے جو پولیس ٹیشن میں تائینات ہے یہ آئی جی پنجاب کا ایک نیا انیشیٹیو ہے اور اس کے تحت ایک خودکار نظام بنایا گیا ہے جو ہر آفیسر اور ہر جوان جو کتانے میں ڈیوٹی کر رہے اس کی ہفتہ وار تحتیل کا تائین کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک سسٹم کے ذریعے ایک کمسٹرائیس سسٹم کے ذریعے اس کو اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اس دن اس کی کوئی بھی ڈیوٹی کوئی بھی کسی بھی جگہ اس کو بھیجنا یا کوئی بھی دیگر سرکاری کاروائی جو ہے وہ سسٹم بلوک کر دیتا ہے اور اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ ہر ملازم جو تھانے میں تائینات ہے وہ اپنے جو مکررہ دن ہے اس پہ اپنی چھوٹی اویل کرے اور اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ایک ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہوں گی اور پولیس آفیسرز جو تھانوں میں تائینات ہیں ان کے لیے ریلیکس کرنا اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا اور اپنی جو نجی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا جو ہے ممکن ہو سکے گا اور اس کا جو مصبت اثر ہے وہ ان کی پرفارمنس پر بھی پڑے گا اور ان کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اس پر بھی پڑے گا اور وہ زیادہ ریلیکس ہو کے عوام کی جو شکایات ہیں یا عوام کے جو پرابلمز ہیں وہ احسن طریقے سے حل کر سکیں جو ہفتوار تعتیل کا نظام ہے یہ سسٹم کے ذریعے سارے کا سارا مانیٹر ہوگا اور اس کی سینٹرل مانیٹرنگ جو ہے یہاں پر سینٹرل پولیس آفیس میں کی جائے گی اور اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ اس بارے میں جو سینٹرل پولیس آفیس سے احکامات جاری ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے دی آئی جی انویسٹیگیشن شارق زمال خان کی زیر صدارت عالی سطحی میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں ایس اس پی انویسٹیگیشن امیر عبداللہ خان نیازی ایس اس پی سی آئی اے شویب خورم جامباز کی شرکت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے گزشتہ تین ماہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اہم کیسز کے ملزمان کی گرفتاری سمیت اہم نقاط کو زیر بحث لائیا گیا مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پہ یکسو کرنے اور چلانی تناسب کو بہتر بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال کا کہنا ہے کہ شہریوں کی غیر قانونی حراست اور تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا سیپیو فیصلہ باد کیپٹن ریٹائٹ سہیل چودری نے بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اس موقع پر عالی کارکردگی پر پولیس کمیونیکیشن آفیسر رزوان کو بھی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ساتھ روز میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر چونسٹھ ہزار ایک سو اٹیس چلان ٹکٹس جاری چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ کار میں دو یا دو سے زائد افراد کے لیے ماسک ضروری ہے موٹر سائیکل پر سنگل سوار ہونے کی صورت میں چلان نہیں کیا جا رہا نشتر کالونی پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے دو پسٹل اور گولیاں برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ دلش کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں چک نمبر دو سو آٹھ میں شادی کے فنکشن میں ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار تھانا مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں مقدمہ دلش تھانا نشات آباد فیصل آباد نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش گرفتار کر لیا ملزم عابد سے ایک کلو سے زائد چرس برامت مقدمہ دلش یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی